اسلام علیکم ناظرین اسیب حل پر یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خشعہ آمدید کہتے ہیں ڈرومہ سیرل رنگ محل کی آج ہم آپ لوگوں کو بہت زیادہ فنی مسٹیکز بتانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے گا ڈسکلیمار یہ ویڈیو صرف انٹرٹنمنٹ کے لیے اس ویڈیو کو دل پر مت لینا چلیے جل سے اس ویڈیو کو شٹارٹ کر لیتے ہیں اور اس ویڈیو کو پنجوئے کی جگہ چلیے مسٹیک نمبر ون تو مسٹیک نمبر ون میں آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو ہے سحیل کے آدمی چلا رہے ہوتے ہیں گولیوں ویسے دکھایا جاتا ہے کہ شاید اسے پیٹ میں لگی ہے لیکن ناظرین پیٹ میں کہیں بھی نہیں لگی بلکہ اس کے جو ہاتھ ہیں وہ تھوڑے سے ہم لوگوں کو رنگ رنگے دکھائی دے رہے ہیں اور ناظرین یہاں پر کیا ہاتھ پر گولی لگنے سے کوئی آدمی مر سکتا ہے آپ لوگ ضرور سے بتائے گا یہ بہت زیادہ فانی مسٹیک دی مسٹیک نمبر 2 آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر سحیل نے کتنی زیادہ چمکدار اور لوہے والی گھڑی پہنی ہوئی ہے آپ لوگ چیک آؤٹ کر سکتے ہو جو اس کی یہ چین والی گھڑی ہے لیکن یہاں پر جب آپ لوگ دوسرے سین میں دیکھو گے تو یہاں پر اس نے چمڑے والی گھڑی پہنی ہوتی ہے اس کا پٹہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہ بھی ایک بہت زیادہ فانی مسٹیک ہے آپ لوگ ضرور سے بتائے گا چلتے ہیں مسٹیک نمبر 3 کی طرف تو مسٹیک نمبر 3 میں جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر ماں پارا کے پاس فون ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور دوسرے سین میں بھی یہاں پر اس کے موبائل دکھایا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں اور نہ ہی اس کی کوئی پاکٹ ہوگی اور نہ ہی وہ یہاں پر چھوڑ کے جا سکتی ہے لیکن جیسی وہ دروازے سے باہر آتی ہے تو ناظرین اس کے پاس کوئی بھی موبائل نہیں ہوتا جہاں دوسرے گائب ہو جاتا ہے آپ لوگ ضرور سے بتائے گا اور مسٹیک نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں تو مسٹیک یہ آپ لوگ بتائیے گا ضرور کہ یہ مسٹیک ہے یا نہیں یہاں پر جب بھی ہمیں دکھایا جاتا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ نماز پڑھ رہی ہیں اور انہوں نے پاؤں کیسے رکھیں جیسے کہ پہلی بار نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں آپ لوگ ضرور سے بتائیے گا آپ لوگ کہیں گے یہ کیسی مسٹیک نکال کے بیٹھ گیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو پوزیشن جا کر چیک کر سکتے ہیں گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ بڑی مسٹیک ہے یہ تو صحیح دکھانا چاہیے تھا نمبر 5 مسٹیک پر چلتے ہیں تو نمبر 5 مسٹیک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہاں پر جو مہاپارہ کے بال ہیں وہ کیسے کانوں کے پیچھے کور ہیں لیکن ناظرین وہاں پر اس کی کھڑی کھڑی بلکل ہلتی بھی نہیں ہے اور اس کے کان کے اوپر واپس سے بال آ جاتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی بڑی مسٹیک ہے آپ لوگ ضرور سے بتائیے گا یہ مسٹیک ہے یا نہیں گیم درگاز ہرکمنٹ سیکشن میں کر دیجئے گا مسٹیک نمبر 6 تو مسٹیک نمبر 6 یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر جو آپ پیچھے ٹائم پیس دیکھ سکتے ہو یہاں پر کلوک پر یہاں پر ٹائم جو ہے وہ 4.40 بجے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر جب دکھایا جاتا ہے ایسا لگتا ہے جہاں سے بہت ہی زیادہ ٹائم ہو چکا ہے لیکن ناظرین جیسے ہی ہم لوگوں کو وہاں سے وہ ویسے واپس آتی ہے تو وہی آپ لوگ کلوک دیکھو گے کہ اس سے ٹائم جو ہے وہ پانچ منٹ تو آگے ہوا لیکن پہلے یہ ٹائم آگے پیچھے یہ کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ تو سمجھ بلکل بھی نہیں آرہا نمبر سیون میسٹیک نمبر سیون میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر سہیل کے ہاتھ میں کوئی بھی انگوٹھی نہیں ہوتی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ہوتی تو یہاں پر پیچھے ہی ہوتی اتنی زیادہ آگے نہ ہوتی اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جب وہ تھائنے میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک رنگ ہوتی ہے انگوٹھی ہوتی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو یہ تھی مسٹیک ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی ویڈیو لگی ایسی ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے ضرور سے کیمتر اگرز حرکمنٹ سیکشن میں کر دیجئے ویڈیسل کے ساتھ اٹھوک لائکے دوستو مجھے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے کیمتر اگرز حرکمنٹ سیکشن میں ضرور کر دیجئے اللہ حافظ